دوستو میں ہوں آغا قاظم اور اس وقت میں موجود ہوں امام رضا علیہ السلام کے میمان خانے میں یعنی آج ہم چار پانچ دوست جو ہیں امام رضا علیہ السلام کے میمان ہیں اور ہم دکھاتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کھانے صرف کرتے ہیں اور کیا دیتے ہیں کھانے میں تو ہمارے ساتھ رہیے بہت شکریہ دوستو کتنا نظم و نسخ اور ڈسپلین کے ساتھ لوگوں کو کھانا صرف کیا جا رہا ہے یہاں پہ اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کھانا ہے دوستو دنبے کا گوشت لوگیا اور پالک اور یہ روٹی یہ دہی یہ دوستو یہ ہمارا کھانا آگے ہے دنبے کا گوشت لوگیا پالک اور یہ چاول اور یہ پانی کی بوتل اور یہ دہی یہ میری آگا قفلے کا سالار یہ میرا دوست موسیٰ بہت اچھا دوست میرا یہ منظور صاحب اور یہ رزا دوستو یہ تھا امام رزا علیہ السلام کی مہمان نوازی آپ نے دیکھی کہ کتنے طریقے سے کتنے جسپلین سے کھانا صرف کی انہوں نے ہم سب کو اور میں دعا گو ہوں کہ امام رزا علیہ السلام کی مہمان نوازی مہمانی کا شرف آپ لوگوں کو بھی حاصل ہو آپ لوگ بھی اس جگہ پر آئے اور ان کے مہمان بنا تو ویڈیو اگر پسند آئے آپ کو تو کازم ویلوکس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنی دعا ہوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا اللہ حافظ اپنے دوستو سے بھی پوچھتے ہیں کہ کھانا کیسا تھا ان کا اسلام علیکم کھانا پھول صحیح تھا اچھا کھانا پھول اچھا تھا پھول مصدر تھا اے ون ملزور صاحب آپ کیا کہتے ہیں ان کے کھانے کے بارے میں جی بڑا سبب دست ہے جو ہم کچھ سے امید دے کہا ہے تو ہمیں کھانا مل گیا تو یہ یہ نیاز نصیلوں سے ملتا ہے ہمارا اپنی رائے تو ہمیں مل گیا علنکہ بڑا کرے بھائی بہت بہت زبردست بہت مولا سب کو نصیب کریں انشاءاللہ علنکہ